میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوار قرآن مقدس میں اللہ نے اشارت فرمایا اِنَّ اللَّهَ مَا سَبْرِينَ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں صبر یا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس بندے کو صبر میں اثر آگیا اہلِ علم فرماتے جس کے اندر صبر کا مادہ ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ انسان کامیابی کا بہتر ہے اب سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ جو آج دنیا میں مال کی تقسیم کی گئی کسی کو مالدار جو ہے اللہ نے بنایا کسی کو غربت عطا فرمائی کسی کے پاس خوب جو لگوہ جوڑا کاروبار ہے اور ذرائع ہے پیسے آنے کے کاروبار چل رہا ہے اور کسی کے ہاں پر بڑا مختصر جو ہے معاملہ ہے اور ایسا معاشرے میں دیکھا گیا کہ ایک انسان جس کے پاس کرون روپیہ ہے کئی روپے کی ملکیت کا مالک ہے انگر اس کے وہاں کھانے والا کوئی نہیں اور ایسا بھی دیکھا گیا کہ کئی غریب ایسے ہیں جن کے گھر میں بچوں کی کسرت ہے ان کے ہاں پر کام جو ہے بہت سارے مگر بظاہر ان کے پاس اتنا اساسہ نہیں اتنا مال نہیں کہ وہ اپنے مسائل گوھر حل کر سکے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سب سے پہلے ہمارا ایمار اور ہمارے یقینیں کامل یہ ہونا چاہیے کہ جو مالدار بنا ہے وہ بھی رب کی عطا سے مالدار بنا ہے اور جس کے حصے میں گربت آئی ہے تو یہ بھی میرے رب کا خیصل آئی ہے کہ تصفور اور یہ خیال ہمارے دیکھن میں آنا چاہیے کہ آج اگر ہم مسائل سے دو چار ہو رہے ہیں تو اس میں اللہ کی مرضی ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے وہ چاہے تو فیل دن پلٹ سکتا ہے حالات بدل سکتا ہے مگر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں گربت پر اور حالات پر سبر کرنے کا عجر کیا ہے اس کو انشاء اللہ تعالیٰ ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سبر نہ ہونے کی وجہ سے علم نہ ہونے کی وجہ سے سبر کی تفصیل نہ سمجھنے کی وجہ سے سبر کا کونسپ نہ سمجھنے کی وجہ سے انسان اتاولہ ہو جاتا ہے بعض اوقات انسان کچھ بھی اور بکتا ہے اور بعض اوقات انسان اللہ حرام چیزوں کے قریب پہنچ جاتا ہے جیسے کہ مال کی کمی ہے مظاہر اس کے پاس مال نہیں ہے کہ دندہ کر سکے اور اپنے دل کے ضرورت کو پولی کر سکے تو پھر اللہ اوقر وہ انسان شریعت کے خلاف جا کر سود کے قریب پہنچ جاتا ہے سود کے قریب پہنچ کر سود پر پیسہ لے کر سوچتا ہے کہ میں اپنا کاروبار بڑھا دوں اور سود پر پیسہ لے کر سوچتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں اللہ کے پیارے رسول احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں حدیث پاک محوم ہے سود کا عذاب جو بندے کو ملے گا سب سے حلقہ عذاب یہ ہے سب سے حلقہ عذاب حضور علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں جس نے سود لیا سود پر پیسہ دیا یا سود کا جو ہے دوا بن گیا لیندین کے درمیان وہ شامل تھا اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کے حدیث پاک ہے اس کا محوم میں ارز کر رہا ہوں اپنے الفاظ کے جامعے میں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے حلقہ عذاب یہ ہے اپنی ماں کے ساتھ بدفعلی کریں تو اس کو جو گناہ ملیں گا وہ سب سے حلقہ عذاب ہے اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ السلام کے پیارے دیوانوں آپ گوھر کریں اور توجہ دیں اپنے معاشرے پر اور اپنے پردگرد رہنے والوں کے حالات پر جتنے بھی لوگ آج حرام چیز کی طرف متوجہ ہے اور حرام طریقے سے مال کمانے کی کوشش کر رہے ان کے ہاں پر خانے کے فاقع نہیں ہیں ان کے ہاں پر زندگی گزارنے کے جو میرے سرکل کا مجھ سے بہتر ہے کاروبار میں مجھ سے عالی ہے میں اس سے جو میں اپنے آپ کو کمپیر کر رہا ہوں یہ سب سے بڑی معاشرے کی خرابی ہے لوگ سیل فون دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سا ہے صاحب کے پاس کون سا ہے تو اس کے پاس ہے میرے پاس ہی وہ ہونا چاہیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ السلام کے پیارے دیوانوں یہ سارے کے سارے معاملات جو ہے یہ ہم کو اللہ اوپر صبر سے بھی دور کر رہے ہیں دین سے بھی دور کر رہے ہیں سبر یہ اللہ کے بہت بڑی نعمت ہے اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ السلام کے پیارے دیوانوں جنہوں نے سبر کا دامن پکڑا جیسا کہ اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ محصابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے جب اللہ کا ساتھ جس کو مل جائے آپ بتائیے اس کی دنیا تو دنیا اس کی آخرت ہی بہتر ہو جائے اس کا ساتھ اور اللہ ورس کی رضا میں راضی رہنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ السلام کے پیارے دیوانوں سرکان صلی اللہ علیہ مولا علیہ مشکل پوشا بڑی پیاری بات بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں جو بندہ مومن اللہ کے تھوڑے سے دیوے رز پر راضی ہو جاتا ہے بڑی حقمت کی بات آپ نے فرمائی اور ارز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے تھوڑے سے دیوے پر اگر کوئی بندہ مومن راضی ہو جاتا ہے تو کل بروز محشر اللہ اس بندے کے تھوڑے سے عمال پر راضی ہو جائے جس دن کے لئے ہم تیاری کر رہے ہیں جس دن کے لئے ہم روزہ رکھ رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں حج کر رہے ہیں زکاة دے رہے ہیں حتی لیمکانہ ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے وجود کو گناہ سے بچائے اس لئے صرف اس لئے کہ اللہ اس دن راضی ہو جائے تو اس دن زیادہ اگر نیکی کی قصر نہ بھی ہو ہمارے نام عمال میں اگر نیکی کا پلہ ہمارا بھاری نہ بھی ہو مگر اللہ نے بہت مختصر روزی عطا فرمائی بہت مختصر اللہ نے جو ہے مال عطا فرمایا بہت چھوٹے سے گھر میں ہم رہ رہے تھے مگر شکوا نہیں کر رہے تھے صبر کر رہے تھے صبر کو جو ہے بجال آ رہے تھے شکر زبان پر تھا صبر تھا تو کل بروز محشر ہماری تھوڑی سی نیکی پر وہ رب کائنات جو کسی چیز کا حجت مند نہیں ہے اللہ تعالی ہمارے تھوڑے سے عمال پر راضی ہو جائے اس کی رضا جو ہے بڑی اہم اللہ شاہر حمد اللہ فرماتے ہیں چل بلیا اٹھ یار منا لے ورنہ بازی لے گئے کتے اللہ عبارہ اگر تس سے یار مان گیا اللہ راضی ہو گیا تو تیرے لئے کامیابی ہے نہیں تو تس سے کتے بہتر ہے اللہ عبارہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان اللہ بہتر جانتا ہے کہ میرے بندے کو جب ہم غریب جو پڑی چالی میں رہنے والے کسی کے بنگلے میں جاتے ہیں کسی مالدار کے گھر جا کر دیکھتے ہیں کہ ہر افرد کے لئے ایک تنہا تنہا خمرہ ہے ایک فرد کے لئے الگ الگ ہمامن آنے کے لئے اور کھانے پکوان کا جو ہے کچھن روم وہ بالکل سیپریٹ ہے اور ایک جو ہے اللہ اوپر گیسٹ کے لئے ایک ہال جو ہے اس کے پاس صاحب اقتدار کے پاس ہے جہاں پر صرف گیسٹ آ کر رکھتے ہیں اور پھر ایک گیسٹ ہاؤس بھی ہے جہاں سے باہر سے آنے والے افراج جو رکھنا چاہتے ہیں ان کے پاس پرٹیکولر ایک کمرہ بھی ہے مگر ہمارے گھر کا معاملہ غریب لوگوں کے گھر کا معاملہ تو یہ ہے کہ ایک ہی گھر ہے اس میں ٹرائنگ روم بھی ہے بیڈروم بھی ہے ہال بھی ہے کچن بھی ہے بالکل سامنے خلاوہ ہمام بھی جس میں صرف ایک پڑتہ ہیل ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوار ہو غربت کے حالات میں جو ہے اللہ عبر غریبی کی زندگی گزار کر آپ مایوس نہ ہو اور غربت کی زندگی کے اندر ابھی آپ احساس کم تری کا شکار نہ ہو یہ ہمارے پاس بڑا مختصتا گھر ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرے کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مالدار سے غریب کل بروز محشر پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل ہو جائے گا پانچ سو سال پہلے جنت میں غریب داخل ہو آپ دیکھیں میں ابھی وہاں سے باندرہ سے آ رہا تھا کاتر روڈ کا جو ہے میں نے توجہ دی تو محسوس ہوا کہ ابھی دوب کا وقت ہے شام کے وقت تو بڑی چہل کا ادمی ہوتی ہے لوگ سی فیس کی ہوا کھانے آتے ہیں لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ یہاں پر سہروں تفریح کرتے ہیں گھومتے ہیں اور تازی ہوا لیتے ہیں بڑا سکون میں اثر ہوتا ہے اب دوپیر کا وقت ہے چل چل چلاتی دھوپ ہے سورج جو ہے اپنی شواؤں کے ذریعے اللہ اکبر تپش فیق راج تو ابھی بزائی کو انسان وہاں دکھائی نہیں دے رہا بہت ایمیٹیٹ لوگ سائے میں بیٹھے چلنے والے جوگن کرنے والے اور جکونے والے لوگ اور پھر اللہ اکبر ہر طرح کے لوگ وہاں موجود نہیں ہیں یہ دنیا کی دھوپ ہے کہ جس سے انسان بچنا چاہتا ہے جس کے سامنے خلیہ آسمان کے سامنے آنے میں اس کو دوشواری ہوتی ہے اس دن کو یاد کرو جس دن کے حوالے سے میرے آقا نے اشارت فرمایا کہ سورت سوا نزے پر ہوں گا زمین تامیک کی ہوں گی لوگ اپنی ہی عمال کے سبب کوئی گٹھنے تک کوئی ٹکنے تک حتیٰ کہ کوئی کمر تک اور کوئی اپنے ہی پسینے میں گوتا لگا رہا ہوگا جس دن رسوائی ہوں گی جس دن اللہ اکبر اس قدر سخت معاملہ ہوں گا اس دن ہم غریب اللہ اکبر تھوڑی سی روزی پا کر اللہ کی دیوی تھوڑی سی روزی پا کر ہم اس پر جو اتفاہ کرنے والے سبر کرنے والے اللہ کی بارگاہ سے اناو ہمیں ملے گا کہ ہم مالدار سے پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے مالدار گناہوں کے سبب پانچ سو سال وہاں کھڑے رہیں گے اور ہم ان سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سبر کا دامن کبھی نہ چھوڑے ہالات آتے ہیں ہالات آ کر چلے جاتے ہیں مگر جو انسان حالات میں سبر کرتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ نے وعدہ کیا ان اللہ محصابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ جب حالات آئے اللہ اس سے بھی واقف تھا اور جب حالات تبدیل ہوئے ہیں یہ بھی منہ دقیق ہتا ہے موسیقی